محمد اللہ وقفہ وسلام علی سید الرسول وخاتم اللمبیاء وعلى آلہ وصحابہ الذینہم خلاصت العرب العرباء وخیر الخلائق بعد اللمبیاء اما بعد اللہ صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلک ذالک علی جمیئی اللمبیاء والمرسلین وعلى الملائکت المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الى یوم الدین صدر گرامی حضرات علماء کرام مشایخ ازام برادران اسلام دوستو بزرگو اور بھائیو پہلے خیال تھا کہ ایک وجہ انشاءاللہ والعزیز ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے لیکن اب بعض امور کے باعث ڈیڑھ وجہ کا فیصلہ کیا ان حضرات نے اب میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف آپ دوستو کو مصروف رکھنے کی خاطر کہ آپ ادرات نے چونکہ نماز کی بھی تیاری کرنی ہے تو اس افرہ تفریح میں اگر کسی اور مہمان کا بیان کرایا تو وہ مناسب نہیں اس لیے ساتھیوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں اپنی سعادت سمجھ کر مجلس کی خدمت سمجھ کر آپ حضرات کی جتنی افرہ تفریح ہو میں احسا آپ یوں سمجھیں کہ میری آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی وہ بند ہوگی آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے اس وضاحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات کے ہمارے ملک کے عزیز میں دو مسئلے اس وقت بڑے کرنٹ ایشو کے طور پر زیر بحث ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے موجودہ وزیر آزم اور چیف آف آرمی کے چیف آف آرمی کے وہ امریکہ جانے سے پہلے واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ ایک قادیانی نمائندے کی ملاقات کرائی گئی ایک تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے کرنٹ ایشو کے طور پر پورے ملک میں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے موجودہ چیف گروہ اور ان کے لات پادری مرزا مسرور نے کہا ہے کہ پاکستان کا عین تبدیل ہوگا اور ہم پاکستان میں چین کیا سانس لے سکیں گے آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ میں ان دو مسائل پر آپ حضرات کے سامنے درخواست کرتا ہوں پہلے تو یہ کہ وہ قادیانی جو یہاں کا رہنے والا تھا اور امریکہ میں لے جا کر امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کرائی گئی اس نے اس ملاقات میں ایک تو یہ کہا کہ میں امریکہ میں خود کو مسلمان کہلا سکتا ہوں پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتا میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات پہلی بات تو یہ سنیں کہ ہمیں قادیانی یہ یہ جس آدمی کو وہاں امریکہ لے جا کر اس قادیانی امریکی صدر کے ساتھ اس قادیانی کی ملاقات کرائی گئی اسے گورنمنٹ نے گریفتار کیا سی ٹی ڈی والوں نے اس کے اوپر پرچا کیا عدالت نے اس کو سزا دی اور اس کی سزا چھ سال پر محیط تھی ابھی اس کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی تو اسے میڈیکل سائنس کی میڈیکل پرابلم کی بنیاد بنیاد بنا کر فرضی بنیاد بنا کر عدالت کے اندر درخواست دی گئی ایک عدالت نے اسے سزا دی دوسری عدالت نے اس کی باقی مہدہ سزا معاف کر دی میرے بھائیو ہمیں قادیانیو سے کوئی شکایت نہیں اس لیے کہ قادیانیو کی حیثیت چور کی ہے اور چور اگر چوری نہ کریں تو اسے چور کون کہے گا ہمیں ان سے میرے خیال میں اچھا ہوگا جو دوست کھڑے ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں تو بہت ہی بناسب ہوگا صوفی بیٹھ جو بھائی سارے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں جداک اللہ حیرت کی بلا آپ کے لئے تو بیٹھنا مشکل ہوگا سٹیج کے سب سامنے کھڑے ہوگئے ہیں تشریف رکھیں اہم اور بنیادی بیان ہے اتمنان سے توجہ سے سمات فرمائے تشریف رکھیں میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں ہمیں قادی آئینیوں سے شکایت نہیں ہمیں شکایت ہے قادی آئینیوں کے سہولت کاروں سے کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے ایک تو میں نے مثال پیش کی کہ ہائی کورٹ نے اس کی میڈیکل بنیادوں پر زمانت کی وہ میڈیکل رپورٹیں بھی ساری کی ساری جالی تھی پتہ نہیں ان کی امانت اور دیانت ان کا لحاظ اور حمیت کہاں وہ چرنے کے لئے گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سراسر جوٹ کی بنیاد پر ان درخواستوں کی وجہ سے اس قادی آئینی کی سزا معاف کی صرف سزا معاف نہیں کی قادی آئینیوں کا ویزہ لگا اسے وہاں امریکہ لے جایا گیا اور وہ جو حضرت مولانہ مفتی شہاب الدین صاحب فرما رہے تھے ہمارے پنجاب کے صاحب کا وزیر آزم سلمان تاثیر جن کا نام تھا اور جس کا کام تمام وہ ممتاز قادری نے کیا تھا اور وہ بھی اکتوبر میں تھا اور آپ حضرات بھی اب اکتوبر میں اسی اسلام آباد کی طرف جا رہے ہے یہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کے مو پر زنات دار تھپڑ ہے قدرت کی طرف سے جو لوگ جو ہے وہ اپنا بے راہ روی اختیار کر کے قانون کو بی پاس کر کے بلا وجہ اس طرح گستاخ خان رسول کو تحفظ مہیا کرتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ان کے لئے وارننگ ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات درخواست کرتا ہوں وہ کہ اس سلمان تاثیر کا بیٹا اور اس قادیانی کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کرائی گئی اگر یہاں پر قادیانی مجھے معلوم ہے کہ وہ جلسے کی رپورٹنگ کے لئے آتے ہیں میں ان کے ذریعے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ دو شاید اتنی توجہ سے میری بات نہ سن رہے ہوں جتنا قادیانی قادیانی قیادت ہماری باتوں کو سنتی ہے میں ان تک اس اقتماع کے توسط سے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم تو کل تک کہتے تھے کہ کسی بھی قومی اسمبلی کو کسی کے قفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں اب جو یہ تم ٹرم سے کافر نہ کہیں پاکستان میں گویا تم ٹرمپ سے اپنے امریکی صدر سے تم اپنے اسلام کا سارٹیفکٹ لینا چاہتے ہو اگر پاکستان کی قومی اسمبلی تمہارے قفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو کیا امریکی صدر تمہارے اسلام کا کیا فیصلہ کرے گا اور ان لوگوں میں دیانت نام کی کوئی چیز ہوتی انصاف نام کی میں اسے دعائی دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ اس ٹرمپ سے یہ اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفکٹ مانگنے کی درخواست کر رہے ہے جو خود کافر ہے جو کافر ہو کر تمہیں کیسے اسلام کا سارٹیفکٹ دے گا باقی اگر تمہاری یہ خام کے حالی آئے کہ وہ پاکستانی قیادت کو کہہ کر ہمیں پاکستان میں قانون کو تبدیل کر سکے گا یا امریکی صدر کا پاکستان کے عوام پر حکم چلے گا تو واقعات کی موجودگی میں میرے بھائیو اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنی چاہیے واقعہ یہ ہے کہ امریکہ میں جتنی مسلمان ہیں وہ سارے امریکہ میں جتنی مساجد کے اہمہ ہیں وہ سارے پورے امریکہ کے تمام تر خطبہ پورے امریکہ کے تمام تر مدارد پورے امریکہ کے تمام تر دار الافتاع پورے امریکہ کے تمام تر مفتیان کرام پورے امریکہ کے مشایخ اور وہاں کی ہماری دینی قیادت خود امریکہ میں رہ کر بھی کادیانیوں کو کافر سمجھتی ہے اگر امریکی صدر اپنے ملک میں مسلمانوں کو تمہارے کافر کہنے سے نہیں روک سکتا تو کبھی نہ بھولیں امریکی صدر نہیں اس کا باپ بھی پاکستان میں اپنا حکم نہیں چلا سکتا جو کہتے ہیں نہیں چلا سکتا وہ زور کے ساتھ کہہ دے نہیں چلا سکتا باقی اس ملعون کا یہ کہنا اور اس صوفی صاحب کا یہ پاگل پن اسے بٹھا دو احمق کو میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں خداوندہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کال سے اسی جنہیں اس کو کسی نے رگڑا نہیں لگایا اس کے عقل کا علاج کرو بھائیوں اب یہ اٹھنے پائے تو اس کا کان پکڑ کے ناک کے اندر مرچے بھی ڈالو تاک میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت بھائیوں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس امریکی صدر کے سامنے اس قادیانی ملون کا یہ کہنا کہ پاکستان میں ہمیں کافر کہا جاتا ہے تم کیوں جھوڑ بول رہے ہو اکیلے پاکستان کا نام کیوں لیتے ہو پاکستان بننے سے پہلے بہاول پر کی عدالت نے تمہیں کافر کہا میرے بھائیوں میرے ساتھ بولو کوئی پیچھے نہ رہے پورے اتماع میں گونج پیدا ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے سے کمو بیش کمو بیش پندرہ بیس سال پہلے بہاول پر کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے جو اور سے ایسے نہیں بھائیوں گاڑی نہیں چلے گی اور بلندہ آواز سے پاکستان بننے سے پہلے بہاول پر کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے پاکستان بننے سے پاکستان بننے کے پہلے ماری شش کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے پاکستان بننے سے پہلے بھاگل پور انڈیا کی عدالت نے کیا کہا کہ قادیانی کون ہے پاکستان کے بننے سے پہلے شام کی عدالت نے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ کیا کہ قادیانی کون ہے پاکستان بننے سے پہلے میرے بھائیوں مصر کے شیخ العذر نے فتوہ دیا وہاں کی گورنمنٹ نے اس فتوے کی روشنی میں قانون سازی کی قادیانی یہاں پر ان کو کافر کہا گیا وہاں مصر میں قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا قادیانیوں کے لٹریٹر پہ پابندی لگی قادیانیوں کا دفتر سیل ہوا قادیانیوں کے نمیندو کو پکڑ کر مصر سے ملک بدر کیا گیا پاکستان بننے سے پہلے مصر کی عدالت نے کیا کہا کہ قادیانی کون ہے میرے بھائیوں اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اردن کی عدالت نے قادیانیوں کو کافر کہا میرے بھائیوں اس وقت عالم اسلام کا سبت بڑا ملک انڈونیجیا ہے اس عبادی کے اعتبار سے اس انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور نے گورنمنٹ کو سفارش کی گورنمنٹ نے قانون منظور کیا کہ قادیانی کافر ہیں آپ بھی بولیں قادیانی میں دیکھتا ہوں وہ جوانس برگ میں جنوبی افریقہ میں وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی کون ہے گمبیا کی گورنمنٹ نے کہا کہ قادیانی کون ہے دور کیوں جاتے ہو آپ حضرات کے پاکستان کے ہمسایہ ملک ہیں عرب امارات وہ مکران کے ساتھ اس کی سرحدات ملتی ہیں اس کی عدالت نے عدالت نہیں سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں اور اس وقت بگلا دیش کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کے لٹریچر پر پابندی لگائی قادیانیوں کے دفاتر کو انہوں نے سیل کیا خالدہ زیا کے زمانے میں قادیانی چیختے اور چلاتے رہے انگاروں کے اوپر لوٹتے رہے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دن گئے جس وقت پاکستان اکیلا تھا اب تو اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے اب تو پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک میرے اللہ نے ایسی حالت پیدا کر دی ہے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں پوری دنیا کے علماء پوری دنیا کے مشائل پوری دنیا کے اساتھا پوری دنیا کے اپنا شیوخِ حدیث پوری دنیا کے مفتیانِ کرام پوری دنیا کے مفتیانِ عزام مشرق سے لے کر مغرب تک قادیانیوں کو ایسے طور پر کافر سمجھتے ہیں کہ اب اکیلے پاکستان کی بات نہیں مشرق سے لے کر مغرب تک پورے روحِ زمین پر اللہ نے محمدِ عربی کی ختمِ نبوت کی بہار کا موسم پیدا کر دیا ہے اور اگر میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں رابطہِ عالمِ اسلامی کے تحت میرے بھائیو بیت اللہ شریف کے زیرِ سایہ مکہ مکرمہ میں ایک سو بیالیس اسلامی تنظیموں کا سر پر براہی اجلاس منقض ہوا اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری مولانا ابو الحسن علی ندوی میرے بھائیو مولانا سید اسد مدنی اس میں جامعہ اذر کے شیخ اس میں سعودی عرب کے سب سے بڑے عالمِ دین بن باز اس میں امامِ قابع اس کے اندر امامِ مدینہ اس کے اندر مسجدِ اقصہ کے امام صاحب میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیں اس سطح کی دینی قیادت نے پوری دنیا سے تشریف لاکر اجماع منقض کیا اس بات پر کہ قادیانی کافر ہیں آپ بھی مل کے کہہ دے قادیانی کون ہیں اور بلندہ آواز سے درو دیوار گونجنے چاہیئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ لا وارث ہے ہم اپنے طور پر اسے کوشش کر کے تبدیل کرا لئے تم اپنے باپوں کو تبدیل کرا لوگے تم اپنی نسلوں کو تبدیل کرا لوگے تمہاری شکلیں تبدیل ہو جائیں گی رب محمد کی قسم یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ کیا تمہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نت نئے روز کوئی نہ کوئی شوچہ چھوڑ دیتے ہو اگر تمہیں ہے ہمت تو پھر انتظار کس چیز کی جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے اور جو آج ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے رب محمد کی قسم ہم تیار ہیں اور ایسے طور پر تیار ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر ایک کادیانی بھی موجود ہے اس کی کلائی کو مرون کے لیے امت مسلمہ کبھی کتاہی کا ارتکاب نہیں کرے گی نارے تکبیر بھائیو ٹیم ہوا چاہتا ہے میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے اور میرا بیان بھی نہیں مجھے تو قاضی صاحب نے بطور سٹپنی کے یہاں پر بٹھا دیا مجھے اپنی حیثیت کا حیثیت کا پتا ہے اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے حضرت محلہ مفتی محمد حسن صاحب کو انہوں نے اپنی تقریر میں ایسا انشاءاللہ ایسی رہنمائی کی کہ اللہ رب العزت کو منظور ہے تو میں درخواست کرتا ہوں قادیانی جباد کا موجودہ چیف گرو ان کا لات پادری جس کا نام مرزا مسرور میں مسرور کے پتہ نہیں سور بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ہاں اگر تمہیں رحمتِ عالم کی احانت کرتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں آتا تمہارے ان قادیانی ملونوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے مجھے بھی کوئی لحاظ نہیں آتا اور جاؤ میں تم سے کہتا ہوں تمہیں امریکی ٹرم پہ ناز ہوگا تمہیں دنیا بھی طاقت پہ ناز ہوگا تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ان حالات میں کہ قادیانی مرزا مسرور نے قادیانی جماعت کے موجودہ غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا میں اسے کہتا ہوں سنو تم نے چھیڑا ہے تو پھر اب انشاءاللہ سر بازار تماشا ہوگا میں ان سے کہتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ کسی طرح یہ قانون بدل جائے گا میرے بھائیوں رب محمد کی قسم قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہے رہے گا پاکستان بھی رہے گا حضور کی عزت کا قانون بھی رہے گا عین بھی رہے گا ملت بھی رہے گی جمعیت بھی رہے گی انشاءاللہ اور میں اس کا یہ کہنا کہ قانون تبدیل ہوگا ہم پاکستان میں چین کا سانس لے سکیں گے میں ان سے کہتا ہوں اور میرے خیال میں میری اس گفتگو کا اس سرزمین سے بڑھ کر اور کون زیادہ مستحق ہوگا میں ڈریکٹرن تک آباد پہنچاتا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی تم محمد عربی کے دشمن ہو حضور کے دشمن کو کہیں پر چین کا سانس ملے یہ کہاں لکھا ہے تمہارے لئے تو دنیا اور آخرت کی زلط اور رسوائی ہے بہت ساری تم دیکھ چکے تمہارا ملون قادیانی لیٹرین کے اندر مر کر وہ بھی وہ زلط اور رسوائی کا سبب بنا جو تاہر کے ساتھ ہوا وہ بھی میرے علم میں محمود مرتے ہوئے جس طرح کتے کی طرح بھانگتا ہوا مرا وہ بھی منظر میرے سامنے ہے مرزے ناصر کی موت بھی قادیانیوں کو نہیں بھولی ہوگی اور میں ان سے کہتا ہوں ان کا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں پر چین نصیب ہوگا تمہارے لئے زلط اور رسوائی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی تم سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر برطانیہ میں یورپی ممالک میں کوئی قادیانی رہتا ہے ہر قادیانی روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے میں ان کے درد کو بھی سمجھتا ہوں ان کے دکھو کو بھی سمجھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جب تک ملون قادیان کے توقع غلامی کو تمہیں اپنی گردن میں فٹ کیا ہوا ہے اس وقت تک تمہیں دنیا آخرت میں کہیں چین نہیں ملے گا انشاءاللہ اب اس قادیانی کا آخری بات ارد کر رہا ہوں اب اس قادیانی یعنی کا یہ کہنا کہ پاکستان کے عین میں تبدیلی ہوگی میرے بھائیو سنو بگوشے ہو سنو اور میں بھی بہوش ہواس خمسہ رو برو آپ گواہان کے باوضو رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ قانون رہے گا زور سے بولو اور بلند آواز سے اور اگر کوئی ماں کلال اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائے گے قانون ختم نہیں ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ حمد کرو آگے بڑھو وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے محمد کی شبہات بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے میں قادیانیت کے حالات اور واقعات سے اپنے دوستوں کی طرح باخبر ہوں اس وقت تمہاری پوزیشن یہ ہے تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں بھائیو اس سرزمین پر آ کر تمہارا ہر اٹھنے والا قدم زمین پر پڑھنے والا وہ زمین پر بعد میں اور پشانیوں پہ پہلے رکھا جاتا ہے اپنی طاقت کا اندازہ کرو اور انشاءاللہ اس کا نظارہ اسی مہینے کے آخر میں اسلام آباد میں دنیا دیکھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہوگی اس کے لئے صفحے بنائیں تیاری کریں اور صوفی بیٹھ جا گونگلو اس لئے تو میں نے بات مختصر کی تھی کہ آپ نعرہ لگا لیں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک دھرتی پر ایک مسلمان بھی زندہ ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا جو کہتے کیا جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا اچھا اب تم نعرہ لگاؤ میں تمہاری جان چھوڑوں زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت نہیں بھائی درو دیوار گوجنے چاہیے آپ کی یہ صدا صدا ناتما میرے رب کریم کی بارگاہ تک پہنچنی چاہیے زور کے ساتھ کہنا جس کو اللہ جتنی توفیق دے کوئی پیچھے نہ رہے پوری توانائی سرف کر کے کہو یہی وقت ہے تمہارے بولنے کا آج نہ بولے پھر کب بولوگے زور کے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت محمد محمد عربی کی ختم نبوت تم سارے دنگا آباد و آفردان قاضی بڑا خطرنا محمد 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 تاج دنگا